بیٹی کا نام میں نے علیظہ رکھا ہے پتہ نہیں ہے کیا کوئی اسلامی نام تو ہے نہیں باقی اللہ کو پتہ حمل کے دوران اگر طلاق دے طلاق دینے والے پر گناہ ہے حمل میں نہیں دینی چاہے لیکن طلاق ہو جائے گی لمبی زندگی کے لیے عمر مقرر ہے اور لمبی نہیں ہو سکتی عمرے میں الویدائی تواب ہوتا ہی نہیں لیکن اگر حج میں بھی الویدائی تواب کر لے اور بعد میں موقع ملے بالکل تواب کرتا رہے میرے بانیوں نے خودکشی کی ہے ان کی لیے مقفلت کی دعا کیا کرو خودکشی گناہ ہے لیکن کافر نہیں ہو جاتا آدمی ساڑھے چار سال کا بچہ میرے ساتھ احرام باندھ گیا آیا صفہ نہیں جوڑا کوئی بات نہیں اس نے کوئی حکام ہی نہیں ہے وہ تو بھی نبادک ہے چھوٹا ہے اللہ سب کی اولادوں کو سالے بنائے جو ولیمہ شادی سے میاں بیوی کے ملنے سے پیلے کرتے ہیں وہ خلاف سنت ہے سنت یہی ہے کہ رخصت ہی ہو جائے بیوی اپنے خوان کے گھر جائے میاں بیوی کی ملاقات بھی ہو جائے بعد میں ولیمہ کریں بہرحال میرے بیٹے نے بھائی سے کر دیا تھا دعا کریں اللہ اس کو توفیق دے کے ادا کریں میں نوگری کرتی ہوں میں اپنے بیٹے کا ادا کر سکتی ہے جو بچہ پیدا ہونے کے بیس دن کے اندر فوت ہو جائے اقیقہ تو ساتھویں دن ہوتا ہے پہلے آپ کر لیتے ہیں بات جوتے ایسے ہیں جن کے نیچے پیئے لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ تواف ہو سکتا ہے نہ کریں چونکہ نعوذ باللہ کبھی وہ کنٹرول نہیں ہوتے تو دوسرے سے جا کے بندہ ٹکرا جاتا ہے سجدہ سات آدھا پہ کیا جاتا ہے اگر ایک عضو بھی مثلا پاؤں اٹھا لیا نبات نہیں ہوگی حافظِ قرآن ہو گیا ماں باپ کی خواہش ہے کہ یہاں پر تین صورتیں تو میں نے کہا تھا اس کو کے نیچے عشاء کے بعد آجائے پڑھ لیں اب آپ کے بھائی کے پاس جو والد صاحب کی دکان ہے جس کی قیمت دس سال پہلے بیس لاکھ تھی لیکن اب اسی لاکھ اب اسی لاکھ سے حساب دے گا یا تو وہ پہلے دے بیتا لہ ایک تولہ سونا ہے اور ایک ہزار روپی ہے اس پہ ذکات نہیں ہے بلکل والد سے بھاج عمرہ کر کے گئے ہیں اب میں والدہ کو بلانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے بلائیں ان کا عمرہ کروائیں بلکل میرے بھانجے کی نظر کمزور ہو رہی ہے اللہ اس کو شفا عطا فرمائے بسے قرآن کی جو آیت ہے یہ پڑھ کے دم کیا کریں بارال اگر زبان میں گرا ہے یہ آیت پڑھ کے دعا کیا کریں اگر دورانے دوا پاؤں کا ناکھن ٹوٹ گیا خون نکل آیا تو چھوڑ دیں وضو کر کے دوبارہ کریں بارال اگر کسی بداتی کے پیچھے ہم نے نوا دے پڑی اللہ معاف کریں آئندہ کوشش کریں کہ نہ پڑھیں اگر ہم نے عمرہ کیا ہے دواف کر لیا صفات دور لی اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر سکتے ہیں ہاں پھیر سکتے ہیں لوگ جوتہ پہن کے آ جاتے ہیں اگر جوتہ پاک ہو تو آنا جائز ہے پلید ہو تو نجائز ہے شرک خفی ہوتا ہے اور شرک جلی ہوتا ہے موجودہ دور میں مسلمانوں کو جہاد ان کو جہاد کا حکم ہے جو کافروں سے لڑ رہے ہیں جیسے کشمیر میں ہے فلسطین میں ہے میرا کالوبار کم ہوتا جا رہا ہے استغفال دیادہ پڑھیں بھائی کو غصہ دیادہ آتا ہے تو لاحول پڑھ کے دم کیا کریں ادھار رہے کے ماں باپ کو ملا کر رہا ہوں کوئی ضروری تو نہیں ہے اگر تم اندازہ ہے کہ میں ادا کر دوں گا تو پھر بلائیں شادی دو سال ہو گئے اولاد رہیں شوہر ٹیسٹ نہیں کرواتا تو اللہ ہدایت دے اس کا مطلب ہے کہ اسی کے اندر کوئی نقص ہے اس کو پتا ہے شوہر کے دل کو نرم کرنے کے لیے یا مانعو ستر دفعہ پڑھ کے دم کر کے کھلایا کریں ٹوپی آمدن جو پھینکے دے اس کو اس کے پی نواز مقروح ہے نہ ہو الگ بات ہے تواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعات واجب ہیں وہ نفل نہیں ہے امان میں فرقہ ہے جو صحابہ کو نہیں مانت ان کے پیچھے نواز نہیں ہوتی وہ تو فرقہ ازالہ ہے بارحال وہ جو بھی فرقہ ہے وہ فرقہ گمراہ فرقہ ہے اس کے بیچھے نواز نہیں ہوتی جو کہتے ہیں انسان گناہوں کی سزا پوری کر کے جنت میں کبھی نہیں جائے کیوں نہیں جائے گا اللہ سب کو جنت نصیب کریں گے مجھے برے وصوی سے آتے ہیں لا حول پڑا کرو کہتے ہیں کسی نے کہا تھا کہ شادی نہیں ہوتی تو مسجد کی صفائی کیا کریں اب دس سال ہو گئے ہیں وہ صفائی کر رہا ہے تو اللہ کی برزی جب لوگوں کو پتہ لگے گئے جھاڑو دیتا ہے کون لڑکی دے گا بہن کا بیٹا ہوا اس کا نام محمود رکھا ہے بلکل ٹھیک ہے مغرب کی اذان کے بعد دو رکعت ہنفی مسلک میں تو مستحب نہیں ہیں باقی اہمہ کے رضی کے مستحب ہیں یعنی پڑھے پڑھے نہ پڑھے نہ پڑھے واجب انتواب نہیں پڑھی ہوتل چلے گئے بارہ وہیں ہوتل میں کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتا ہے یا واپس حرم میں جب آئے پھر پڑھ لیں ایرام باندریہ جلدی جلدی اندر والے کپڑے نہیں کھول پایا حرم آگے کھولے بس اللہ قبول کرے آپ نے غلطی کی ہے